مردان کی مردان میں دفعہ 144 پر عمل درامت سخت کر دیا گیا خلاف ورزے پر پولیس شہریوں پر ٹوٹ پڑی ڈنڈا بردار فورس نے شہریوں کی دوڑے لگوا دی ڈنڈا بردار پولیس فورس نے پارا وطی شمسی روڈ پاکستان چوک پر شہریوں کو غیر ضروری کھڑے افراد پر ڈنڈے برسا دیے پولیس ایکشن کے بعد چند منٹوں میں سڑکے سنسان ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے نکلنے پر شہریوں سے سختے سے پیش آئے گی ڈی پیو شیخ پورا غازی محمد صلاح الدین نے انسانیت کی مثال قائم کر دی شہر میں چاری دوران لوگ ٹاؤن پر بھی تلسیمیا کے مریض دو بچیوں کو خون کی بوتلے لگوانے کا بندو بس بھی کیا اور خون لگوانے کے بعد ان کو گھر منتقل کیا گیا اوورسیس پاکستانی ازخار علیہ ارسلان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈی پیو شیخ پورا غازی صلاح الدین سے درخواست کی تھی کہ وہ بیرونی ملک ہے اور لوگ ٹاؤن کے وجہ سے اس کی اہلیت تلسیمیا کے مریضہ دو بیٹیوں کو گاؤں سے میو اسپتال لے جانا ناممکن ہے جس پر ڈی پیو شیخ پورا نے فیکٹری ایریا پولیس کو حکم دیا جنہوں نے دونوں بچیوں کے پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے لاہور میں اسپتال نہ صرف منتقل کیا بلکہ وہاں خون کا بندو بس بھی کیا اور خون لگوانے کے بعد ان کو گھر منتقل کر دیا جس پر بچیوں کے والدہ نے ڈی پیو اور پنجاب پولیس آنسو بھری دعائیں دی صبح بھر کی طرح کندکوٹ شہر میں بھی کرونا وارث سے بچاؤں کے لیے مکمل لاکڈاون چاری ہے لاکڈاون کی وجہ سے دہاڑی کمانے والی لوگوں کے گھروں میں ضروری اشیاء کی قلت ہو گئی اور مزدور طبقہ شدید پریشان ہے کندکوٹ میں دوران لاکڈاون چھوٹی بڑی مارکٹو سمیت تمام کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہے مسلسل لاکڈاون کی وجہ سے مزدور طبقہ شدید پریشان ہے دہاڑی کمانے والی لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ظلی انتظامی کے جانب سے غریب اور مستق لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اب تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا غریب عوام کے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہو گئی جو کسی مزیحہ کے منتظر ہیں پاک ایران سرحدی شہر تفتان سے تحال بوڈر بند ہے جس کی وجہ سے ہر قسم کی ڈرانسی ٹریڈ مکمل طور پر موتل ہے تفصیلات بتا رہے ہیں تفتان سے نمائندہ جینیوز آصف ولو جی آصف آج بلکل پورے ولو جستان کی طرح پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں لاگ ڈاؤن برقرار ہے شہر کے تمام تجارتی مراکز بند ہے اسٹرنٹ کمیشنر تفتان کی مطابق میڈیکل سٹورز، تندور اور اشیاء خرنوش کی جو دکانیں ہیں وہ صبح دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کھولی رہیں گے اس کے علاوہ جو باقی تمام دکانیں ہیں یا مارکیٹ ہیں وہ بند رہیں گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بارڈر کی بندش اور لاگ ڈاؤن کی وجہ سے تفتان میں اشیاء خرنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے الپی جی گیس فی کلو تیس روپے اور پیٹرول جو ہے بیس روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے دوسری جانے باقی ایران بارڈر بدستور بند ہے جسے تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معتل ہے جو بارڈر کی بندش کے باوجود ایران سے پاکستانی شہریوں کی واپسی جاری ہے گزشتہ چار روز میں دو سو کے قریب پاکستانی شہریوں کے ایران سے واپسی ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو ہے تفتان میں مختلف کرنٹینہ سینٹرز ہے اس میں دو سو سے زائد مسافر اس وقت موجود ہے تھل میں اندھیر نگری چوپٹ راج منافع خوروں نے اندھی مچا دی اشیاء ضروریہ پر منپسند قیمتیں وصول کرنے لگے تھل میں ایک طرف تو لوگ ڈاؤن کے وجہ سے معاملاتی زندگی متاثر ہو رہی ہے دوسری جانب منافع خور غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے جس کے باعث روزانہ کے بنیاد پر کمانے والا منظور طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا حکومت سین کے جانب سے غریبوں کو راشن دینے کے اعلام تو کیے گئے ہیں مگر تاہال ابھی تک اس پر عمل درامت ہوتا نظر نہیں آتا آزاد کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے باعث دہاری دار طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے مگر حکومت کی طرف سے پریشان حال عوام کے لیے تاہال کوئی امداد کا اعلام نہیں کیا گیا اسی پر بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ امناس خان سے جو کوٹلی شہر میں موجود ہیں جی امناس اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل آزاد کشمیر میں لاؤگ ڈاؤن کے باعث جہاں پر تمام طبقہ بری طرح متاثر ہوایا تو وہیں پر دہاری لگانے والے جو اثرات ہیں وہ بھی کافی ان پر اثرات پڑے ہیں وہ اپنے گھر اور اپنا جو پیٹ ہے وہ دہاری لگا کے پالتے تھے وزیراعظم آزاد کشمیر نے اعلان کیا تھا کہ تین ہزار فیقس خاندان وہ دیں گے لیکن ابھی تک کسی بھی خاندان کو یا نہ کسی کا ڈیٹا گٹھا کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ادارے کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا ہے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے ہمارے کو وزیراعظم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا ہے ہم بے روز کرو گے کمرے میں بیٹا ہے پہلے تین ٹیم ہم روٹی کھا دے دے ابھی ایک ٹیم روٹی کھا رہے ہیں ہمارے گراشن بھی نہیں ملے ہمارے پیسے بھی نہیں ہم کہاں سے سندھ بھر کی طرح زلہ دادو میں بھی لوک ٹاؤن کو ایک ہفتہ ہو گیا شہری گھروں تک محصور ہیں دوسری طرف زلہ بھر کی چاروں تحصیلوں میں راشن نہ ہونے کے باعث مزور طب کا پریشان ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں فیاض جعفری سے جی فیاض جبکل سندبر میں لاکڈاؤن کو آج آٹھمہ روزے بات کی جائے اگر زلہ دادو کی تو زلہ دادو کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں زلہ دادو کی چاروں تحصیل خیر پر ناتن شاہ میہڑ دادو اور جوہی میں کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے راشن کی تو مزور طب کا جو نے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے احسن اقدام کیا گیا تھا کہ راشن کی مد میں اٹھاون کرون روپے جو ہے مزدور طب کا جہاں دہاڑی دار جو مزدور ہیں ان تک پہنچایا جائے گا لیکن اس وقت زلہ دادو میں یہی صورتال ہے کہ مزدور طب کے مزدور طب کے تک جو نے راشن کی فراہمی نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے مزدور طب کے کے گھروں میں جو چولے ہیں وہ تھنڈے پڑ چکے ہیں تہاں مزدور طب کے نے یہ مطالبہ کیا ہے سندھ حکومت سے کہ انہیں جو راشن کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے کیونکہ لوگ گھروں تک محسور ہو چکے ہیں لوگ جو برسر رزگار جتنے بھی مزدور طب کا تھا تھیلے والے تھے وہ جو انہیں اس وقت بیروزگار ہو چکے ہیں تو سندھ حکومت سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں جو راشن کی فراہمی دی کی جائے جی کرونا وارث کے باعث لوگ ڈاؤن سے مزدوروں کے ساتھ ساتھ اخبار فروش بھی سخت متاثر ہوئے ہیں اخباروں کے فروش نہ ہونے سے ہاکرز شدید پریشان ہیں بیرپور ماتھیلوں سے زہیر وسیر کی ریپورٹ دیکھئے کرونا وارث کے باعث لاگ ڈاؤن سے جہاں پر دھیاری دار طب کا متاثر ہوا ہے وہیں پر اخبار فروش ہا کر بھی متاثر ہوئے ہیں ان افراد کے ذریعہ ماش یہ اخباریں ہیں جنہیں یہ بیچ کر اپنا گزر سفر کرتے ہیں مگر موجودہ لاگ ڈاؤن سے ان کی آمدن بھی نہ ہونے کے برابر ہے راشن پانی بھی نہیں ہے اور ایجنٹوں کو پیسے بھی دینے ہیں اخبار بھی کم بھی کرایا ہے سر پارے بھی چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں ہمارے بھی بچے روز دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ ابو وغیرہ یہ ہو ہمارے پاس بھی کجنے ہیں ہم سندھ گورمنٹ اپیل کرتے ہیں وزیراعلا سے ہمارے لیے بھی رینمائی کریں ہمیں بھی کوئی پیکیج دے عوام کو باق خبر رکھنے کے لیے یہ خبروں سے بری اکبار دوسروں تک پہنچانے والے ان حاکروں کی کوئی خبر نہیں لیتا یہ لوگ دھیاری دار مزدور ہوتے ہیں اکبار بک جائے تو چند پیسے آ جاتے ہیں اکبار فروقت نہ ہو تو اداروں سمیت ان کی دھیاری بھی نقصان میں چلی جاتی ہے کرونا وائرس کے وبا کے بعد لاگ ڈاؤن سے جہاں پر دیگر لوگ متاثر ہوئے ہیں وہاں پر اکبار کی سنت سے وابستہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے ہیں لیکن یہ مخیر حضرات کی نظروں سے بھی محروم ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمرا زہیر وسیر جی نیوز میر پور وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے جانب سے اندیے کے بعد دارالحکومت مزفر آباد میں لاگ ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا بتا رہے ہیں ارحم شیخ جی ارحم جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مزفر آباد میں لاگ ڈاؤن کا آٹھ ماں روز ہے مزید سختی لاگ ڈاؤن کی جا رہی ہے لوگ اپنے گھروں میں رہے احتیاط کرے اپنی حفاظت خود کرے ہمارے ساتھ اے ایس پی خاور صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ لاگ ڈاؤن میں مزید سختی کی کیا وجہ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کافی جو کیسیز ہیں سسپیکٹڈ کیسیز آباد میں سامنے آئے اس کے بعد سے ہم نے تھوڑی سی سختی کی ہے وی آر ٹرائنگ آور بیس کے لوگ میکسیم ہم اپنے گھروں میں رہے ہم اپیل بھی کر رہے ہیں آویرنس کمپینز بھی چلا رہے ہیں لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے اس طریقے سے تو جو وائیلیشنز کر رہے ہیں وان فورٹی فور کی ان کے خلاف ہم بقاعدہ کاروائی کر رہے ہیں موٹس سائیکلز ضبط کر رہے ہیں جبکہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف وان فورٹی فور کی جو وائیلیشن کر رہے ہیں وان ایٹی ایٹ کے تحرم ان کے خلاف ایف آیاز بھی ہو رہی ہیں لیکن میری یہ لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں رہے محفوظ رہے ہیں ہم آپ کے لئے سڑکوں پہ یہاں پہ موجود ہیں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اکا دکا لوگ جو ہیں خاص کر نوجوان جو ہیں وہ گھروں سے باہر رہے ہیں لاپروائی کر رہے ہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے وہ بائی مرض ہے جو کہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بر میں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے اپنا بھی احساس کریں اور دیگر لوگوں کا بھی احساس کریں ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے اس کرونا سے لڑنا ہے ہم نے جی بلکل ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں ایس پی خاور صاحب کبھی یہی پیغام ہے جی بلوچستان کے دیکھر شہروں کی طرح خوزدار میں بھی لوگ ٹاؤن ساتھ وے روز بھی چاری ہے لوگ ٹاؤن کے خلاف ورزی کرنے پر کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا خوزدار میں بھی لوگ ٹاؤن کا سلسلہ سات روز سے بدستور جاری ہے اسسسٹن کمیشنر کے ہدایت کے باوجود شہر میں آنے جانے وارے تباہم داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے کے باوجود شہر کے مختلف وازار اور شہری آزادانہ بازار میں گھوم رہے ہیں ادھر لوگ ٹاؤن کے خلاف ورزی پر لیویز فورس نے کئی افراد کو گرفتار کر لیے لوگ ٹیر میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے مختلف وازاروں میں جرازیم کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے خال بازار میں ٹیم اے کے جانب سے جراسم کچھ سپری کرنے کا سلسلہ جاری ہے جس کے وہ جیسے تاجیروں میں خوشی کی اللہ دوڑ گئی ہے اس سلسلے میں ٹی اے مو پرویز اختر خان تیمرگرے کی ہدایت پر پائر بریگیڈ عملی نے پائر بریگیڈ گاڑی کے ذریعے خال بازار کے تمام چھوٹے بڑی کاروباری مراکز سمیت تاثیل خال کے گلے گوچوں میں جراسم کچھ سپری کرنے کا عمل جاری ہے ادھر ایسے شاہ جمیل خان اور خال پولیس کے بارین اپری مسلسل تاثیل خال کے بازاروں کے دورہ کر رہی ہے اور لوگوں کو گروں تک محدود رہنے کی تلقین کر رہی ہے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے حکومت کو چاہے کہ وہ شہروں کے ساتھ دیہات اور گاؤں محلوم میں بھی جراسم کچھ سپری کر رہی ہے عوام کو چاہیے کہ وہ پذول گروں سے نہ نکلے اور حکومت کے ساتھ تاؤن کرنے سے لگ ڈاؤن میں تاکہ کرونا وارث بھی اس میں ہم قابل پڑے میں خال کی جانب سے لرسپکروں کے ذریعے علانات کی جا رہی ہے اگر کرونا وارث سے بچنا ہے تو گروں میں رہنا ہے جبکہ ٹے میں خال نے کرونا وارث سے بچنے کیلئے خال بازار میں ہاتھ دونے کیلئے جراسم کچھ پانی کا بندوبست کیا ہے پرونا وارث سے اگر بچنا ہے تو گروں میں رہنا ہے لہذا عوام سے اپنے گروں تک محدود رہے کیمرا ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی خال لور دیو پرونا کے بعد مردان میں یومی عجرت والے مزور سب سے زیادہ متاثر ہوئے حکومت ایسے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مصروف ہے مردان شہر کے نوجوان بھی شہریوں کی دو وقت کی روٹی کا انتظام کرتے نظر آتے ہیں نیاز محمد کی ریپورٹ دیکھئے یہ مردان شہر کے کام سے نوجوان ہے جو کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہونے والے لاگ ڈاؤن سے متاثرہ کم امدنی والے ہاندان میں راشن تقسیم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سخت وقت کے دوران کوئی بوکا نہ سوئے جنگ میں میں بھی اپنے اداروں کے ساتھ ہی کڑا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں اپنے پاکٹ منی سے مختلف خاندانوں کے ساتھ اسی وجہ سے صرف کر رہے ہیں کہ کوئی بوکا نہ سوئے ہمارے مردان میں نوجوان بتاتے ہیں کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں یہ بیکس تقسیم کرتے ہیں ڈیلی ویجز اور غریب افراد کو راشن فراہم کر رہے ہیں غریب لوگ جو ہے یورشکے والے ہیں مزدوری والے ہیں وہ اب گر سے باہر نہیں نکل سکتا تو اس کے لیے ہم نے راشن کا انتظام کیا ہے ابھی تک ہم نے سو گروہ کو راشن تقسیم کیا ہے اور آگے بھی کریں گے نوجوان کہتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے دوران گھروں میں بیٹھنا اچھی بات ہے لیکن اگر اختیار کے ساتھ کچھ لوگوں کی مدد بھی کی جائے تو غریب لوگوں کو دو وقت کی روٹی بہ آسانی مل جائے گی حکومت تو ابھی آداد و شمار اکٹا کرنے میں لگی ہوئی ہے جبکہ پیٹ کانے کو روٹی مانگتا ہے یہ نوجوان پورے قوم کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز ممن جی ٹی وی نیوز مردان جنیوٹ میں لاہور روٹ پر پولیس نے پچاس آدمیوں سے بھرا کنٹینر پکڑ لیا جو پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کے بعد کنٹینر میں چھپ کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے پولیس کے مطابق کنٹینر میں زوار تمام افراد سوال سے لئیا جا رہے تھے جنہیں پولیس کی نگراری میں کرنٹینہ سینٹر میں ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا گیا تھا موجودہ صورتحال میں پاک فوج بھی قوم کی مدد کے لیے آگے آگے لودرہ میں پاک فوج کے جوانوں نے کرونا والے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر سے متعلق شہریوں کو آگاہ کیا اور مفت ماسک تقسیم کیے سیکنڈ لیفٹینن مونیرو رحمان کے سربراہی میں پاک فوج کے جوانوں نے اسسسٹنس اب انسپیکٹر سبدر منصور اور دیگر پولیس ٹیم کے ہمراہ دنیا پور کے مرکزی کازمی شوق میں کرونا والے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے حوالے سے شہریوں کو آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ کرونا والے سے بچاؤ کے لیے حکومت کے حکامات پر عمل پیرا ہیں پاک فوج کے جوانوں نے شہریوں میں ماسک بھی مفت تقسیم کیے شہریوں نے اس اقدام کو سراتے ہوئے پاک فوج کے جوانوں کو خراجی عقیدت پیش کیا اور ننکانہ صاحب میں یوٹیلیٹی سٹوروں پر دستیاب آٹے کی ناکس ہونے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں شہری پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو گئے عثمان صندرانہ کے ریپورٹ دیکھئے ننکانہ صاحب کے مقامی رہائشی اور جامعہ مسجد کے امام قاری محمد ازگر نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے تین روز قبل یوٹیلیٹی سٹور سے بیس کلو آٹے کا تھیلہ خریدا جس کے استعمال کے بعد گھر کے سبھی افراد کی طبیعت خراب ہو گئی دو دن ہم نے اس کو استعمال کیا تو پھر اس کے بعد آٹے کی وجہ سے پیٹ ہمارے خراب ہو گئے اس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہوا جبکہ یوٹیلیٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت کی طرف سے جو سامان مہیا ہوتا ہے وہی سامان عوام کو فروغ فروغ کرتے ہیں ابھی تک کسی بھی اور شخص نے آٹے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر ڈنکانہ صاحب راج منصور احمد کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز وفاق اور محکمہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے کنٹرول میں ہے جس میں ظلہ انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے متاثرہ شخص نے وزیراعظم پاکستان اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر غیر میاری اشیاء خردونوش کی فروغ کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ناکس سپلائی مہیا کرنے والی ملز کو فوری طور پر بند کرائیں اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے تھٹھا میں ساتھے روز بھی لوگ ڈاؤن جاری ہے ایک طرف لوگ بیروزگاری سے تنگ ہے تو دوسری جانب بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو پریشان کر دیا پنو مہشوری کی ریپورٹ دیکھئے تھٹھا میں مکمل لوگ ڈاؤن کی سبب دھیاری پر کام کرنے والے محنت کش بیروزگار ہو کر فاقوں کا شکار ہونے لگے ہیں جبکہ حکومت سندھ کے راشن تخصیم کرنے کے اعلانات صرف اعلانات تک محدود ہیں سندھ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دہاری دار مزدور سمیت چھوٹے کاروباری افراد بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں جو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری ریلیف فرہم کیا جائے پنو مہشوری جینیوز تھٹھا ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالر گرانڈ کی منظوری دے دی رقم کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی کوششوں میں استعمال ہوگی گرانڈ سے تیبی سازوں سامان خریدا چاہ سکے گا مزید جانتے ہیں نمائندہ جینیوز شاہد قریشی سے جی شاہد آگاہ کیجئے جی بالکل پاکستان میں کرونا وائرس کے پیشے نظر ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالر گرانڈ کی منظوری دے دی ہے رقم کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی کوششوں میں استعمال ہوگی ایڈی بی کے مطابق گرانڈ سے تیبی سازوں سامان خریدا جا سکے گا اور پاکستان میں جتنے بھی کرونا سینٹرز ہیں یہ سامان ان کو بھی مہایا کیا جائے گا جی ایشیای ترکیاتی بینک کی پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالر گرانڈ کی منظوری شاہد قریشی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ کوٹ میٹھن میں بھی دیہاری دار طبقی کی پریشانی دور کرنے کے لیے خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے زیرہ تمام 500 مستق افراد میں خوشک راشن تقسیم کیا گیا مزید چاندے ہیں نصر اللہ گبول کی اس ریپورٹ میں جہاں کروڑا وائرس کے پیشن ازر شہری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھروں تک محدود ہیں وہیں خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے زیرہ احتمام ولی احد دربار فرید خواجہ راول موین کریجہ نے کوٹ میٹھن میں مستحق قریب بیروزگار دیہاری دار مزدوروں میں خوشک راشن تقسیم کیا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت متاثرہ افراد میں راشن تقسیم کر رہے ہیں محنت کش افراد نے بھی راشن ملنے پر ولی احد دربار فرید کا شکریہ دا کیا محنت کش افراد کا کہنا تھا کہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مخیر حضرات کو آگے آ کر ان جیسے پریشان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے نواب شاہ کی تبلیغی مرکز کو انتظامیہ نے کرنٹینہ سینٹر میں تبدیل کر دیا تبلیغی مرکز میں دوستوں سے زیادہ افراد موجود ہیں جن میں بارہ غیر ملکی بھی شامل ہے کرونا وارس کے پھیلاؤں سے بچاؤں کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے عوامی اور مصحبی اجتماعات پر پابندی کے تحت زل انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے تبلیغی مرکز کو کرنٹینہ سینٹر میں تبدیل کر دیا تبلیغی افراد کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے تبلیغی مرکز میں دوستوں سے زیادہ افراد موجود ہیں جن میں سے انڈونیشیا سے دو، یمن سے چھے، سوڈان سے تین افراد اور الجزائر سے ایک شخص شامل ہے دیرہ غازی خان اور کوٹ چٹھا میں بیرون ملک سے آنے والے افراد کی فیرستیں زر انتظامیہ نے تیار کر لی تفصیلات بتا رہے ہیں ازادار حسین جی ازادار بتائیے گا عجیبکل پنجاب حکومت کی ہدایت پر زلعی انظامیہ ان ایکشن ہو چکی ہے کرونا ویرس کو روکنے کے لیے ان لوگوں کی لسٹیں تیار کر لی گی ہیں جو بیرون ملک سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں بیرون ملک سے جن میں سعودی عرب، دبائی اور دیگر ممالک شامل ہیں اور جو ان ممالک سے پاکستان آئے ہوئے ہیں جو انہاں ان کی لسٹیں تیار کر لی ہیں تاکہ علاقے میں کرونا ویرس نہ پھیل سکے ان کی سکریننگ کی جائے تو زلہ دیراغازی خان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو زلہ دیراغازی خان سے ایک ہزار چھپن جو انہاں افراد موجود ہیں جن کی لسٹیں تیار کی گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک گئے ہوئے تھے محنت مزدوری کے سلسلے میں آپ جو انہاں واپس آ گئے ہیں تو کرونا ویرس کو رکنے کے لیے جو انہاں ان کی سکریننگ کے لیے جو انہاں ان کو کرنٹینہ سنٹر میں منتقل کیا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے جو انہاں محکمہ سیحت کی ٹیمیں اور ان کے ساتھ رینجر بھی موجود ہے پنجاب پولیس بھی موجود ہے ان لوگوں کو کرنٹینہ سنٹر میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی سکریننگ کی جائے اور یہ جو انہاں علاقے میں کرونا ویرس نہ پھیل سکے اور اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوٹ شٹا کے علاقہ ہے جکھڑ امام شاہ چند روز پہلے دوبائی سے ایک نوجوان واپس آیا جن کا نام عبداللہ چشتی بتایا جا رہا ہے ان میں کرونا ویرس کی تصدیق ہو گئی محکمہ سیحت کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور ان کو کرنٹینہ سنٹر میں ملتان میں منتقل کر دیا گیا ہے اور علاقے میں خوف و حراس پھیل چکا ہے اور محکمہ سیحت کی ٹیموں نے اس محلے کو سیل کر دیا گیا ہے اور مساجدوں میں اعلان بھی کیے گئے ہیں کہ اس محلے سے کوئی نہ گزرے ان میں جوہ نہ کرونا ویرس کی تصدیق ہو چکی ہے جی بلوچستان وائس کارٹ زلا سیبی کی طلبہ بھی میدان میں آ گئے طلبہ نے عوام کرونا ویرس سے بچاؤں کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی بلوچستان وائس کارٹ زلا سیبی کی طلبہ نے عوام کرونا ویرس سے بچاؤں کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے وائس کارٹس کے طلبہ محکمہ پولیس کے ساتھ عوام کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت دیتے نظر آئے طلبہ نے دفاتر اور بزاروں میں جا کر عوام میں سماجی فاصلہ رکھنے کے حوالے سے آگاہی ورام کی طلبہ کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں ملک کو جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی ہم ہر مشکل سے لڑنے کو تیار ہیں ملک بھر کی طرح منچن آباد میں بھی لوگ ٹاؤن جاری ہے دہاری دار طبقے کو پریشانی کا سامنا ہے مزید بتا رہے ہیں شیخ حسن زفر جی آگاہ کیجئے جی بالکل منچن آباد میں کرونا وائرس کی ممکنہ پھیلاو کر روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے جزوی لاکڈاؤن اور سیکشن 144 کے نفاظ کے باعث معمولات زندگی مخلوج ہو کر رہ گئی ہیں اس کے باعث سب سے زیادہ دیاری دار اور مظہوروں پر فاکے کی نوبت آ چکی ہے میرے ساتھ اس وقت ایک دیاری دار مظہور موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کے گزر بسر کیسے ہو رہی ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے جانا کہ ان دیاری دار لوگوں کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کے باعث ان کی زندگی کا گزر بسر بہت مشکل ہو چکا ہے بندہ وقت کو چاہیے کہ اس وبا کے ساتھ نمٹنے کے ساتھ ساتھ ان غریب عوام کا بھی خیال رکھا جائے لیاقت پور میں دفعہ 144 کی خلاب ورسی پر پولیس سین ایکشن کئی موٹر سائیکل تھانے میں بند کر دی لیاقت پور میں کرونا وارس کے پیش نظر پنجاب حکومت اور ڈی پیو رہیمیار خان کے جانب سے زلے بھر میں لگائے گئی پابندیوں اور دفعہ 144 کی لیاقت پور کے شہری کھلن کھلا خلاب ورسی کرتے رہے شہری کسی خوف کے بغیر موٹر سائیکلوں پر اپنے بچوں کو بٹھا کر شہر میں گھوم رہے ہیں جو بڑے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں پولیس نے شہریوں کو غیر سنجیدہ رویے کے بعد کاروائیاں شروع کر دی اور دجلوں شہروں کی موٹر سائیکلیں تھانے میں بند کر دی ویہاڑی میں حکومت کے جانب سے دہاڑی دار مزدوروں کو گزارہ الانس نہیں مل رہا الانس فارم کی مہنگے دام و فروخت شاری ہے فارم کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا جس کی وجہ سے شہری اتجاج کرنے پر مجبور ہیں ویہاڑی میں کرونا وارث کے پیش نظر وزیراعظم پاکستان کے جانب سے دہاڑی دار مزدوروں کو گزارہ الانس دینے کا فیصلہ کیا گیا شہریوں کو گزارہ الانس تو نہیں ملا لیکن گزارہ الانس کے مہنگے دام و فروخت شاری ہے شہریوں نے اتجاج کرتے ہوئے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا دالبہ دن میں کرونا وارث سے بچاؤں کے لیے مونسپل کمیٹی کے زیر نگرانی سپری موہم شاری ہے وزیر جانتے ہیں اپنے نماندے حیدر آجز سے جی بتائیے گا جی کرونا وارث کی روکتام کے لیے صوبائی حکومت کے حکامات پر دالبندی میں مونسپل کمیٹی کے زیر نگرانی اسپری کا عمل جاری ہے اسپری دالبندی شہر کے گرد و نوہ خصوصا میڈیکل سٹورز دکانوں مسجدوں اور پابلک ٹرانسپورٹ میں کیا جارہا ہے چیپ مونسپل کمیٹی کے مطابق دوسرے مرلے میں اس اسپری کی عمل کو مزید وسط دے کر ریائشی مکانات میں بھی کیا جائے گا تاکہ اس وبائی وائرس سے چھٹکارہ مل سکے اور اس اسپری کی عمل کو جاری رکھا جائے گا تاکہ وائرس سے بچاؤ ہو سکے لو شہرہ میں شہریوں نے حکومتی حکامات کی دھجیاں اڑا دی لوگٹ آن کے باوجود بینکوں میں شہریوں کا بے پناہ رش ہے لو شہرہ کی شہریوں نے حکومتی حکامات کی دھجیاں اڑا دی گئیں لوگٹ آن کی باوجود بینکوں پر شہری کا بے پناہ رش کرونا وارس پھیلنے کا خدشہ کوئی پرسانحال نہیں نوشہرہ کے بینکوں میں نوکر پیشہ افراد تنخواہ اور پینشن لینے کے لیے بینکوں کے سامنے لائنے لگا دی درجونہ افراد کا ایک ایک بینک کے سامنے کھڑا ہونے سے ایک رونہ وارث پھیلنے کا خدشہ ہے جبکہ پولیس حلکار خاموش تماشائے شہریوں کی بھیڑ کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائے دے رہے ہیں نویردین میں خال پولیس نے لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے پر اچھے افراد کو گرفتار کر لیا کائی ٹیکسی ڈرائیوروں کو دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی پر پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا رحمت اللہ زواتے کی ریپورٹ دیکھئے حدید خال پولیس نے لاکڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر چھے افرادوں کو گرفتار کر لیا جبکہ کائی ٹیکسی ڈریوروں کو دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی پر پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اس سلے میں کرونا وائرس کے پیش نظر تحاصل دار خال شماس گول خال بازار کے صدر اخونزادہ حمید رامان نائب صدر اخونزادہ تلاوت خان اسے چو خال مہران خان نے پولیس کے باری نپری کے ہمراہ خال بازار کا وزیٹ کر کے لاکڈاؤن کا جائزہ لیا اور خلاف ورزی پر کاروائی کی اس موقع پر خال بازار کے نائب صدر اخونزادہ تلاوت خان نے لٹس پیکر کے ذریعے الانات کر کے تاجروں اور عوام کو گرون تک محدود ہونے کی حدائیت کی کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر انتظامیہ اور پولیس نے لاکڈاؤن پر عمل درامت تیس کیا ہے اور بازاروں میں لوگوں کی نقل حراکت کو محدود کیا ہے کیمروٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی خال لوردیر شیخوپورا میں مزور طبقہ لاکڈاؤن سے انتہائی پریشان ہے کرونا وائرس کے وجہ سے لاکڈاؤن نے تمام کاروبار بند کر دیئے جس کے وجہ سے روز کمانے والے مزور حکومتی امدادی کے منتظر ہیں بازے جانتے ہیں غلام علی کھوکر سے یہ بتائیے گا یہ بالکل دنیا بھرکی طرح کرونا وائرس نے جہاں پاکستان میں بھی اپنے پنجے جمع لیاں اور اس وقت شیخوپورا میں بھی جہاں مزدور طبقہ جو اس وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ جو ڈیلی ویڈنز پر جو اپنے بچوں کے لیے کما کر گھر لے کر جاتے وہ انتہائی پریشان اور اس وقت بھی میرے ساتھ کچھ مزدور ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں اس وجہ سے کیا مشکلات ہیں کیا بماری ہے ہمیں تو یہ پتہ ہم نے کمانا کہاں ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچے روتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پیسے دو پیسے ہم بچوں کہتے ہیں کہاں سے لاکھ دیں ہیں ادھر کاروبار بند پڑے ہیں ہماری دکھومہ تک کے فرمایش ہے کہ کاروبار کھولیں ہمیں روزی روٹی ملے مزدوروں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیسے مانگتے ہیں مگر ہمارے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بجلی کے بل بھی ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس تو بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں جی کروڑ پکہ انتظامیہ ہی دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف ورزی کا سبب بن گئے انتظامی افسران کی موجود کی میں سیٹی جوک میں شہریوں کو سستے آٹھے کے فراہمی کے لیے بنائے گئے پوائنٹ پر عوام کا عرش لگ گیا کروڑ پکہ میں بنائے گئے سیٹی جوک کے سستے آٹھے کے پوائنٹ پر شہریوں کا عرش لگ گیا واضح رہے کہ صبح بھر میں کروڑا وارس کے خدشے کے پیش نظر عوام اجتماعات پر پابندی آئے تھے سیٹی جوک کے سستہ آٹھے پوائنٹ پر پولیس اور انتظامی افسران کی موجود کی میں دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف ورزی کی جاتی رہی اور کروڑا وارس کے حفاظتی انتظامات کو پسے پشت آ دیا گیا پاکستان میں سیٹ گارڈز کی جانب سے پسنی گوادر جوانی کے ماہی گیروں میں فری راشن تقسیم کیا گیا کروڑا وارس کی روک تھام کے لیے میڈیکل ٹیم نے کھلے سمندر جا کر لانچوں پر موجود چار ہزار سے زیاد ماہی گیروں کی سکریننگ بھی کی کروڑا وارس سے بچا کے لیے پاکستان کوسٹ گارڈز بھی سرگرم رہے اور بھی اس لانچوں پر میڈیکل ٹیم کی نفری کے ہمراہ کھلے سمندر میں ماہی گیروں کی سکریننگ کی جاتی رہی اب تک دو سو چوراسی لانچوں پر موجود چار ہزار دو سو چھپن ماہی گیروں کی سکریننگ کی گئی ہے جن میں سے چار مشتبہ افراد کو گوادر اسپتال منتقل کر دیا گیا نواب شاہ میں بھی مکمل لوگ ڈاؤن جاری ہے شہری بھوک اور بیروزگاری سے تنگ آ کر گھروں سے باہر نکل آئے اور سخت احتجاج کیا غلام نبی کی ریپورٹ دیکھئے پورے سندھ کی طرح آج آٹھویں روز نواب شاہ میں بھی مکمل لوگ ڈاؤن ہے گریب اور دیاری دار بھوک اور بیروزگاری سے تنگ آ کر گلشن مدینہ کالونی کے رائش ہی روڈ پر نکل آئے اور سخت احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم اور ہمارے بچے بھوکے ہمیں راشن دیا جائے ہماری مدد کی جائے ہمارا سندھ حکومت سے مطلبہ ہے کہ ہمیں راشن دے اور ہمارے بچے گھر پر بھوکے بیٹھے ہیں پانچ ان سے بیروگا گئے غریب آدمی ہیں اور ہماری مدد کریں یہ وائرس کی وجہ سے حکومت نے پابندیاں جو کی ہیں ہم ان پر عمل کر رہے ہیں حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارا خیال کریں بھوک سے مر گئے گریب آدمی وہاں لے کے پچھانتے بھی نہیں ہیں کدھر کا آیا کدھر کا نہیں آیا ہم گریب آدمی بھوک سے مرتے ہیں راشن پانی کچھ ملے شہری حکومت کے احکامات پر عمل کر کے گھروں تک محدود ہیں اب حکومت کو بھی چاہیے کہ گریب دیاری دار لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچا کر ان کی مشکلات دور کریں کرونا وارث سے بچاؤں کے لئے لاکڈ آن سے جہاں لاکھوں افراد بھی روزگار ہو چکے ہیں وہیں گھروں میں بنائے گئے ماسک کی فروخت نے کئی افراد کے لئے روزگار کا نیا ذریعہ بھی پیدا کر دیا حاصل پور سے دیکھتے ہیں محمد عمر فاروق کی ریپورٹ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا کو سنجیدہ لیں اور ڈاکٹروں کی بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیں کرونا نے جہاں لوگوں کے کاروبار کو متاثر کیا ہے وہی پر کچھ لوگوں کے کاروبار میں تیزی بھی آگئی ہے احتیاطی تدابیر میں ماسک کو ضروری قرار دیا گیا ہے حاصل پور میں بھی حفاظتی ماسک اب جگہ جگہ فروخت ہو رہے ہیں کیونکہ کرونا سے بچاؤ کے لئے ماسک کو احتیاطی تدابیر میں صفحے اول کا مقام حاصل ہے اسی لئے گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک لگانے کو ضروری کہا گیا ہے ماسک سے عام شہری لا علم تھے تو ماسک کو ایسی اہمیت حاصل ہوئی ہر غریب امیر کو کرونا سے بچنے کے لئے ماسک ضروری ہو چکا ہے اور ہر شہری کے موہ پر ماسک ہی دکھائی دیتا ہے اسی لئے ماسک کی مانگ میں بھی اضافہ کے ساتھ ساتھ ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے امد نکا ہے کہ ماسک دیانا ہے یہ ماسک ہم نے بہت تیار کیا ہے اب بزار میں چاس روپے کا چالیس روپے کا دکھتے کیا ہے کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے حکومت حکامات کی دھجیاں اڑا دی گئیں حکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں کراجے کے علاقے گلشا نے اقبال میوا کے امتیاز سپر سٹور کو سیل کر دیا گیا ہیڈ آف ٹرائم ڈیس گلے ہیدر سے جانتے ہیں جی آگاہ کیجئے گلشا نے اقبال میں یہ امتیاز سپر سٹور ہے جہاں پر دو روز کمبل بھی چھاپا مارا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ حکومت کی جانت سے دفعہ اکتو چواریس لگی گئی ہے سوائے ضرورت کی اشیاء جسے کھانے پینے کی ہیں اس کے علاوہ وہ سیل نہیں کر سکتے لیکن آج میں یہی دیکھا گیا ہے تو پولیس جس میں ایس 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 جو گلشن اقبال پہ ہے ایس پی گلشن اور ایسسٹنٹ میجسٹریڈ نے یہاں پہنچے ہیں چھاپا مارا ہے اور یہ گلشن کا امتیاز سپر سٹور ہے گلشن اقبال میں امتیاز سپر سٹور کو سیل کر دیا گیا سوشل فاصلے کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی ہیڈ آف ٹرائم ڈسزلے ہیدر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مجھن آباد کے نواہی موزا جھونک نصرانہ میں چھے سو روپے کے لئے دن پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں ریاست نامی ایک شل سلام بھاک آٹھ افراد زخمی ہو گئے وہ اس کے مطابق لڑائے میں ڈنٹوں اور سوٹوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا منڈی سادھے گنج پولیس نے تفتیش شروع کر دی آپ کو اگاہ کریں مجھن آباد کے نواہی موزا جھونک نصرانہ میں چھے سو روپے کے لئے دن پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں ریاست نامی ایک شل سلام بھاک آٹھ افراد زخمی ہوئے پولیس کے مطابق لڑائے میں ڈنٹوں اور سوٹوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا منڈی سادھے گنج پولیس نے تفتیش شروع کر دی چنیوٹ میں دریائے چناب میں پانی کے سطح بلند ہو گئی زلے بھر کے متعدد نشبی علاقے سلابی پانی کی لپیٹ میں آگئے سیکڑوں اگر آرازی پر کھڑی فصلے زیرعاب آگئی ہیں دواہی علاقہ حاج عثمان میں دو خاندانوں کے گیارہ افراد بھی سلابی پانی میں پھچ گئے جنیر ایسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا فلیٹ کنٹرول ٹروم کے مطابق دریائے چناب میں اس وقت ایک لاکھ یوسک پانی کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے آپ کو اگاہ کریں جنیوٹ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو گئی زلے بھر کے متعدد نشبی علاقے سلابی پانی کی لپیٹ میں آگئے ہیں سیکڑوں اگر آرازی پر کھڑی فصلے زیرعاب آگئی ہیں نواہی علاقہ حاج عثمان میں دو خاندانوں کے گیارہ افراد بھی سلابی پانی میں پھچ گئے جنیر ایسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا فلیٹ کنٹرول ٹروم کے مطابق دریائے چناب میں اس وقت ایک لاکھ یوسک پانی کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے بلوچستان کے شہر دالبندین اور گردو نواہ میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے دالبندین سبیت گردو نواہ کے علاقوں کا موسم خوشکوار اور سرد ہو گیا بلوچستان کے شہر دالبندین اور گردو نواہ میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے موسم خوشکوار اور سرد ہو گیا ہلکی بارش نے شہر اور گردو نواہ کے علاقوں میں موسم کے رنگ کو دوبالا کر دیا ادھر محکمہ موسمیات نے دالبندین، چاغی، خاران، نوشکی اور دیگر علاقوں میں مزید بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے جمالی وزرستان کے میرالی سب ڈیویشن کے بازار میں پولیس کا ریموٹ کنٹرول بم حملہ ہوا جس کے نتیجے میں میرالی تانہ کا ہیڈ میں محرد رخم نواز شدید زخمی ہو گیا گاڑی کو میرالی سب ڈیویشن میں مین چوک پر نشانہ منا گیا جبکہ موقع پر پاک فوج اور پولیس کے باری نفری نے پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا جمالی وزرستان کے میرالی سب ڈیویشن کے بازار میں پولیس کا ریموٹ کنٹرول بم حملہ ہوا جس کے نتیجے میں میرالی تانہ کا ہیڈ محرد رخم شدید زخمی ہو گیا گاڑی کو میرالی سب ڈیویشن میں مین چوک پر نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ موقع پر پاک فوج اور پولیس کے باری نفری نے پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا کولو میں قلت اب کمبیر صورتحال اختیار کر گئی نیو کلی مری کالونی اور پیپلز کالونی میں مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دوران بروچ سے جی آگاہ کیجئے یہ بلکل کولو میں پبلک ہیلتھ کی لاپروائی آروج پر ہیں یہاں پر لوگ گلی گلی کچھے کچھے پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں اور یہاں پر پانی کی سپلائی یہاں تمام گلیوں میں بلکل موتل ہو چکے ہیں اور اس حالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں میرزار وارڈ نیو کلی پیپلز کالونی مری کالونی میں لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں اور میرے اکب کی فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے ایک ایک پانی کی کتری کے لیے گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کولو شہر ہے یہاں پر ٹینکر مافیہ کا راج ہے ٹینکر مافیہ اپنے من مانی کے داموں پر لوگوں کو ٹینکر فروخت کر رہے ہیں اور جبکہ میکمہ جو پبلک ہیلتھ ہے وہ یہاں پر خواب خرب گوش میں مگن ہے اس حوالے سے شہریوں نے عالی حکم سے اپیل کیا ہے کہ پبلک ہیلتھ کی لاپروائیوں کا نوٹس لے کر فوری یہاں پر پانی کا سپلائے بھال کیا جائے ساتھ کا بات کے نواحی علاقے والانہ میں جھوپڑیوں میں آگ لگ گئی ساتھ کا بات کے نواحی علاقے والانہ میں آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی کچھے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ نے پانچ کچھے گھروں کو جلا ڈالا دو فار برگیٹ کی ودت سے آگ پر کابو پا لیا گیا آگ کے شولوں کی نظر ہونے والے گھروں کے مکین کھلے آزمان تلے بیٹھے ہیں جھڑوں میں سرکاری ملازم اور باسر وڈیرے نے مبینہ طور پر یتیم بچوں کے زمینوں پر کبزہ کر لیا متاثر آفرات نے وزیراعلا سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آزم آرائین کے ریپورٹ دیکھئے سرکاری ملازم اور باسر وڈیرے کی جانب سے مازور بزرگ اور یتیم بچوں کے زمین پر کبزہ کر لیا گیا گاؤں عبداللہ سمرو کے ریاشی گلام محمد سمرو نے ایزیاد کرتے ہوئے کہا کہ ہماری چوبیس اکڑ زمین ہے جس پر باسر وڈیرے کی ضلوفکار سمو اور ریونیون ڈیبارٹمنٹ کے ملازم دولت کھاسکلی نے کبزہ کر لیا ہے ہماری کھڑی گندم کی فصل بھی کٹ کر لے گئے ہیں کھاسر زمیندار ہے جس نے ہماری زمین پر کبزہ کیا ہے اس کا نام ہے ضلوفکار سمو دولت داروگو اور کمدار جعوید ملا مجھے عرضہ گرید جو ایکڑا زمیندار ہے ایکڑا سرکاری ملاوز بھی ملنا ہے وہ اصالی بنی تھے کردو کرے بسٹر پسل وہ بس ہیں کھڑو ختم کرے چلی مجھے اب اکڑا مرن موسیٰ وزیر اللہ مدد کرے محصوم بچوں نے وزیر اللہ سندھ آئی جی سندھ ایس ایس پی مرپو خاص سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے سرکاری ملازم اور باسر وڈیرے سے ہمارے زمین ہمیں واپس دلائی جائے عظیمہ رہنی جی ٹی وی نیوز جڑو شہید ہو گیا آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کرے شیخ اپورا کے علاقے شرک پر شریف میں قتل کے ملزم کے گرفتارے کے لیے جانے والی پولیس اور ملزمان کے درمیان مقاملے کی نتیجے میں تھانیدار شہید ہو گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام ملی کھوکر سے جی غلام متفصیلات بتائی گا جی بلکل شکرہ کے علاقہ شرک پر شریف میں پولیس مقابلہ ہوا مقابلے میں تھانے دار شہید ہو گیا جلالپور گاؤں میں قتل کے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے ریٹ کیا تو ملزمان نے اندازن پہرنگ کر دی پہرنگ کے دوران ملزمان نے ایک تھانے دار شہید ہو گیا سالب علم کے قتل کے ملزم کی گرفتاری کے لیے شرک پر پولیس نے جلالپور گاؤں میں ایک قریب ریٹ کیا تو ملزمان نے پولیس پر اندازن فہرہ کر دی جس کے نتیجہ میں تانے دار محمد بھوٹا پرنس شہید ہو گیا زخمی ہو گیا اور زخمی حالت میں تی ایچ کیو سبتال شرق پر شریف میں منتقل کیا گیا جہاں پر وہ زخموں کی قابلہ لاتے ہوئے جہاں وہ شہید ہو گیا اور ڈی پیو شہ اپرا غازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باری نفری کے ساتھ جہاں وہ جی شیخ اپرا کے علاقے شرق پر شریف میں پولیس پر حملہ ہوا ہے قتل کے ملزم یہ گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی اور ملزمان کے درمیان مقابلہ ہوا غلام علیہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ نیوز ٹوڈیو سے کل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز موسیقی